بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ومغفرتو آج ہم درود تاج کی فضیلت سمات فرمائیں گے یہ درود تاج بہت ہی پیارا درود درود تو کوئی سا بھی ہو وہ پیارا ہی ہوتا لیکن درود تاج کے علماء اسلام نے بے شمار فضائل بیان فرمائے توجہ سے سمات فرمائے علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں دشمنوں ظالموں حاسدوں اور حاکموں کے شرس سے محفوظ رہنے کے لیے اور غم و غربت کے دور ہونے کے لیے چالیس شب متواتر بعد نماز عشاء اکتالیس بار پڑے یعنی متواتر چالیس روز تک لگاتار چالیس رات اکتالیس مرتبہ درود تاج پڑے تو غربت دور ہوگی اسی طرح انسان شریروں کے شرسے بچا رہے گا حاسدوں کے حسر سے ظالموں کے ظلم سے بچا رہے گا اسی طرح علمائی کرام ارشاد فرماتے روزی میں برکت کے لیے سات بار نماز فجر جو ہے ہمیشہ ورد کریں روزی میں برکت کے لیے نماز فجر کے بعد روزانہ سات بار پڑے بلکل یہ آسان درود پاک یا آپ کو جو ہے آپ نیٹ پر سرج کریں گے تو یہ درود تاج آپ کو مل جائے گا درود تاج آپ جو ہے اپنے پاس سمحل کر لکھ لیں تو لہذا فجر کی نماز کے بعد روزانہ سات بار یہ درود تاج پڑیں گے اللہ رب العالمین انسان کی روزی میں خیر و برکت نازل کرے گا اسی طرح علماء نے فرمایا سہر و آسیب سہر یعنی جادو جادو اور آسیب جنوں شیطان کے دفع کرنے کے لیے اور چیچک کے لیے گیارہ بار پڑھ کر دم کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا یعنی جادو کو دور کرنا ہو آسیب کو جنوں شیطان کو دور کرنا ہو یا چیچک کے مرض میں انسان مبتلا ہو تو گیارہ بار انسان خود اس مرض میں مبتلا ہو تو گیارہ بار خود اپنے اوپر دم کر لے یا کوئی اگر مریضیں اس پر دم کر دیں اللہ کریم اسے شفا عطا فرمائے گا اسی طرح علماء اسلام نے اس حوالے سے بھی ذکر فرمایا اگر حاملہ پر خلل یعنی تکلیف ہو تو سات دن برابر سات مرتبہ پانی پر دم کر کے پلائیں اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے گا اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں درود پاک کی کسرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین